اسلام علیکم میرے پیارے دوستو امید آپ ایر حیریت سے ہوں گے میں ہوں جمیلہ مدرات دیکھ رہے ہیں مانا ٹوار رونڈر دوستو آج ہی میرے پاس ایک ہونڈا سیڈی سیونٹی مٹسیکلہ ہے آپ مارڈل جو کہ پلاسٹک سیٹ والا ہوتا ہے دوستو اور دوستو میں آپ کو بتاتا جوں کہ اس کی نا آئی دن سیٹ راب ہو جاتی سیٹ لوز ہو جاتی آپ لے لگوا لگوا کہ بھائی بھی تھاک چکے ہیں ویڈیو کر آپ کو اچھی لے کے ویڈیو کو لائک کرتے کرتے جائیے گا چینل پر اگر فرس ٹائم ہے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دباہ دیجئے گا تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو دوستو اس کی یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہاں پہ انہیں پلاسٹک والی جہاں پہ فٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ انہیں پلاسٹک والی جہاں پہ فٹنگ ہوتی ہے اور آپ اس طریقے سے خود بھی مطلب آپ نے گھر میں بھی کر سکتے ہیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے میں جو چیزہ اس میں استعمال کروں گا وہ آرام سکون سے آپ کو مل بھی جائیں گی اور کم حرچے میں آپ کو بلکل اے ون کر کے دکھا دوں گا ٹھیک ہو گیا تو دوستو سب سے پہلے اس کو کرتے ہیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو بات وہی ہے کہ لائک آپ نے لازمی کر دینا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اگر پسند نہیں آتی تو ڈس لائک بھی کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر چینل پہ فرسٹ ہے میں سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اب یہ دیکھیں یہاں سے اس کی یہاں سے بلکل پلاسٹک ٹوٹ چکی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ دیکھیں واشل بھی اس میں لگی ہے بلڈ بھی لگا ہے برحال چیٹ ہماری باہر آگئے تو دونوں بلڈ اور یہ واشل وغیرہ میں کھول دیتا ہوں کہ ہم یہاں پہ دوبارہ اس کو پرابر فٹ کریں گے تو آپ نے بھی اسی طریقے سے کر رہی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا یہ بلڈ دوستو مارا کھول گیا دیکھیں یہاں پہ انہیں واشل وغیرہ رکھیں جگوار جگوڑ بہت مارے ہیں برحال چلا چلا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بھی جو میں آپ کو جگوار بتاؤں گا بہت ازبرداش جگوار ہے یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہو گیا تو قابل میں اندونس کے کھول دیں قابلے کھول کے رکھیں سیڈ کے پر ہم کام کرتے ہیں تو سیڈ کے پر ہم نے کام کس طریقے سے کرنے جی تو دوستو یہاں پہ انہیں بلڈ لگایا تھا جیسے بلڈ لگاتے ہیں سیڈ کو ہلکا سا اوپر سٹینڈ لگانے کی کوشش کرتے ہیں سیڈ ہماری یہاں سے بہر آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے بلڈ ہمارا بہل آتا ہے سیڈ ہماری سٹینڈ پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں سیڈ ہاتھ میں ہوتی ہے اور ہماری سیڈ ہاتھ میں ہوتی ہے اور بلڈ میں ہی پہ لگے رہتے ہیں اس طرح باہر نکلاتے ہیں اب ٹوٹ چکی ہے یہ تو ابھی میں دیکھئے گا آپ کو جگار ایسا لگاتوں آپ بھی بولیں گا واقعی جمیر بھائی آپ نے بہت زبردست ویڈیو بنائی ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم یہ کابل وگرہ کھول دیتے ہیں بڑھو گیرہ دو ہمیں نہیں استعمال کرنے پڑیں گے اور یہ بلٹ آپ نے جو لینے ہیں واشل والے لینے ہیں جو سپرنگ جو اس کے ساتھ واشل ٹیچ ہوتی ہے اور یہ دو پتریاں آپ نے لے لینے ہیں اس طرح ایک سیڈ پر ہماری دو پتریاں لگیں گے ایک بھی آپ لگا سکتے ہیں دو لگائیں تو بہت بہتر ہے دیکھ لیں پتریاں آپ کون سی ہے یہ میرا حال ہے وہ اس کی جو ہمارا تھری پن سوچ ہوتا ہے اس کی یہ پتری ہے آپ نے بھی اسی طریقے سے کام کرنا ہے آپ کی سیڈ اگر ریل گئی نا تو پھر آپ بات کرنا ہے جمیل بھائی ہماری سیڈ کا تو پروگرام بڑے گیا پھر آپ نے مجھے بتانا ہے ٹھیک ہو گیا بولشٹ میں نے کھول دیا اب میں بتاتا ہوں آپ نے پتری لگانے کی اس طریقے سے ہے تو دوستو یہ پتری یہاں پہ آپ پہلے یہاں پہلے کسی اوپر راک لیں اوپر راکے نہ پہلے آپ اس طرح اس کو ایکزیکٹ جو ہے دوستو یہاں پہ میں اس کو ڈرل مشین سے سراغ کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ اگر ڈرل مشین نہیں ہے تو آپ کوئی بھی جو ہوتی ہے نا یہ لوئے والی تار شہر ہوتی ہے پیشکس پڑا ہوتا ہے وہ گرم کر کے نا آپ نے یہاں پہ سراغ کر لینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ایک سراغ کر دینا یہاں پہ دو سراغ شاید میں نے کی ہیں ویڈیو میں نے بہت پرانی شوٹ کی تھی تو میں اس پہ وائس آور نہیں کہا رہا ہوں ٹھیک ہے میرے اول چینل پہ پڑی ہوئی تھی تو میرا اول چینل بھی آوان آٹو آل رونڈر ہے اس کے پر آپ وزٹ کریں اس کے پر کافی آپ کو انفرمیشن ویڈیوز مل جائیں گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس طریقے سے آپ نے لگا کے اندرال سیڈ پہ نا جو آپ بلٹ لگائیں گے نا بلٹ آپ نے دس نمبر والی واشرول لگانا ہے بلٹ ٹھیک ہے کوئی کوئی نہیں کیا اس طریقے سے آپ نے سمید پھر Alberta کی کافی нет اس طریقے سے آپ نے اس کو لگا کرنا اس طریقے سے اچھے طریقے سے ٹائڑ کرنے ہیں اور اسی طریقے سے اس طرح ہم کام کر رہے ہیں اس طریقے سے ہم نے دوسری طرف بھی کر رہا ہے میں آپ کو دکھا دتوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے رکھی پتری اوپر سے میرے بلٹ لگائmaker اس کو میں نے یہاں پہ سیدھا کر کے پتری کو آپ پہ جگہ پلا کر یہاں پہ اچھے طریقے اس ٹائٹ کر دیا ہے اب دوستو یہ ہوگا نا کہ ہماری جو سیٹ ہے نا یہ بلٹ ہمارا نکل جاتا تھا نا اب نکلنے والا چکر کوئی نہیں ہے اس میں نکلنے والا چکر ختم ہو گئے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی میں نے ایک کتری لگائی ہے آپ دونوں طرف مطلب باہر والی سیٹ بھی اور اندر والی سیٹ بھی آپ نہ اس طریقے سے پتری رکھ سکتے ہیں پھر اوپر پتری رکھ کے نا آپ ان بلٹوں کو ٹائٹ کر دیں اور یہاں پہ میں نے ایک سراغ کی ہے آپ یہاں پہ پتری میں ایک اور بھی سراغ کر سکتے ہیں یہاں پہ بلٹ بھی میں ٹائٹ کر رہا ہوں اس سے تھوڑا سا ڈون کر کے آپ ایک اور بھی سراغ کر سکتے ہیں پھر مزید اور مضبوطی آ جاتی ہے میں نے دو نمبر کام کرنا ہے آپ نے ایک نمبر کام کرنا ہے صحیح طریقے سے میں نے آپ کو صرف ایک آڈیہ دینے ہیں باقی کام آپ نے خود کرنا ہے دو پتری میں نے لگا دیئیں ابھی پتریں لگا کے اس کی کابل کر رہا لگاتے ہیں کابل لگا کے اس کو فٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو چیک کر رہا ہوں ابھی مارے بلکل سیٹ بلکل بھی نہیں لے گی ٹھیک ہے آپ نے بھی اسی طریقے سے کام کرنا ہے سیٹ ہم نے رکھ دیا مرسیکل کے اوپر اب یہاں پہ ہم نے دو کابلے لگانے جو کابلے ہم نے کھولے تھے وہی کابلے لگ جائیں گے مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کا یہاں سے اگر بولٹ سلپ ہو تو اندر کی طرف آپ نہ دس نمبر کا نیٹ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی پرشانی ہوگی رہا نہیں ہوتی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہوگئے یہاں سے ہم نے کام کمپلیٹ کر دیا ان بولٹوں کو اچھے طریقے سے ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں پھر میں آپ کو سیٹ چیک کر رہا ہوں کہ سیٹ ہمارے ہیل ری کے نیل ری برکل بھی نیلتی آتا ہے یہی کام کرنا ہے اگر سیٹ نہیں لگاؤ تو سیٹ اگر اس ٹائم لگاؤ تو سیٹ ہماری تین ازار پینتیس روپے کی سیٹ آتی ہے اچھی والی برحال اس سے بہتر ہے کہ اس میں مسئلہ سب سے زیادہ یہی آتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس مسئلہ کال میں نے آپ کو بتا دی ہے اور اس میں کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں آتا ہوتا اس طرف میں نے ایک طرف بول لگا دی ابھی دوسرے طرف بول لگا کے میں اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیتا ہوں آپ نے بھی اسی طریقے سے بول لگا کے ابھی دیکھیں ہمارے بول بہت اچھے طریقے سے ٹائٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب ہماری سیڈ بالکل یہاں سے ہلے گی بھی نہیں ٹھیک ہو گئے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہماری سیڈ فٹ ہو چکے سیڈ کو میں لا کے چیک کر سیڈ ہمارے بالکل 100% کام کر رہی ہے کوئی بھی مطلب اس میں پرشانی نہیں ہے تو اب یہ بھائی بھی چیک کر رہے ہیں کہ ہماری سیڈ صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو سیڈ تو زبردست ہوگی ہے تو دوستو آپ کو اگر یہ ویڈیو چھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر اگر خواست ہے میں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دباہ دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ